فخر کو آپ لے کر گئے تھے as an impact player تو اگر آپ نے اس کو ایک میچ کے بعد ہی باہر بٹھا دینا تھا تو پھر آپ اس کو لے گئی کیونکہ اسامہ اس کو تو پہلے دن سے کھلانا چاہیے تھا بکوز شادہ آپ کی وہ فاوم ہی نہیں ہے بٹس ایپ بہت سارے لوگ نا یہ ذرا بتائیے گا کہ پوچھیں کہ کیا فخر کو شامل کر لینا چاہیے امام کی جگہ پر آپ اس کے ساتھ ساتھ اسامہ امیر کو اب موقع مل جانا چاہیے اس کو وقت آگیا آپ کے خیال میں ایسی تبدیلیوں کا دیکھئے بات یہ ہے کہ فخر کو آپ لے کر گئے تھے as an impact player out of your three openers is someone جو power play میں زیادہ effective ہو سکتا ہے تو اگر آپ نے اس کو ایک میچ کے بعد ہی باہر بٹھا دینا تھا تو پھر آپ اس کو لے گئی کیونکہ پھر آپ کسی اور کو inform player کو لے جاتے تو یہ اور کہا گئے تھا کوچ نے کہ یہ میرا impact player ہے یہ جو ہے میرا match winning player ہے تو اتنا trust show کیا آپ نے پورے ایک میچ کا اور اس کے بعد اس کو باہر بٹھا دیا so اس سے ہوگا کیا اب اگر وہ اس کو اندر لائے گا کسی کو باہر کرے گا تو دونوں کا ذین جو ہے وہ یہی ہوگا کہ بس ایک ایک دو دو میچ اس نے ہمیں دیکھنا ہے اور باہر کر دینا ہے تو وہ جب بھی کھیلنے آئے گا he will be more worried about his own place rather than کہ opposition کے against میں نے کس طرح کی جو ہے نا batting کرنی ہے so اس طرح جب coaches کریں گے اتنی uncertainty ہوگی تو player پھر insecure ہوگا i think کہ یہ اچھا idea نہیں تھا if they had brought him as an impact player at least اس کو چار سے پانچ میچ بول کپ کے دیتے جہاں پر وہ effective ہو سکتا لیکن اگر آپ ایک ایک میچ بات چینج کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے باقی اسامہ کا تو یہ ہے کہ اس کو تو پہلے دن سے کھلانا چاہیے تھا because شادہ کی وہ فارم ہی نہیں ہے وہ شارٹ بال کر رہے ہیں تیز بالنگ کر رہے ہیں فل ٹوسز کر رہے ہیں لائن لیندھ نہیں بن رہی رنز دے رہے ہیں اور ایسا لگ بھی نہیں رہا کہ وہ ٹھیک والی طرف جارک ہوتا ہے کہ آپ بالنگ ٹھیک کرتے ہیں آپ کو بیٹسمن بڑا اچھا کھیل دیتا ہے ایسا نہیں ہو رہا وہ خود اتنے لوس بال کر رہے ہیں کہ بیٹرز کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مطلب کہ ان کی جو پیس ہے نا وہ بھی انڈیا کے لیے it is too fast اور میں مطلب spin بالنگ specialist میں نہیں ہوں as a coach but you know what I see کہ جب وہ وکٹ کی طرف بھاگتا ہے نا اس کا مومنٹم اتنا زیادہ ہے وہ اتنے بڑے steps لیتا ہے کہ وہ جب آپ gather position کے بعد دوبارہ release کرتے ہیں نا تو وہ اپنی variation کو control نہیں کر سکتا he carries so much speed into the bowling crease اور میں حران ہوں اس کے ساتھ top ہمارے spin bowling coaches نے اتنے سال کام کیا ہے اس کا run up کو نہیں دیکھا انہوں نے کیا کیا اس کے ساتھ he is the quickest in his run up اتنا تیز میں نے زندگی میں کسی legs spinner کو بھاگتے نہیں دیکھا انیل کملے تھے وہ آتے تھے تھوڑا سا jump اگرہ تھوڑے run up کے ساتھ لیکن he was not a big turner of the ball he was a different spinner لیکن جتنے بھی لوگ spin کرتے ہیں چاہے وہ عبدالقادر صاحب ہوں مشتاق بھئی ہوں یا شین مون ہوں میں گل ہوں ان کی جو approach ہے stumps کی طرف وہ walking approach ہے تو یہ اس کے ساتھ کیا کام کیا ہے اگر technical side بھی دیکھیں اور اس طرح تو ساری زندگی balling کرتا رہے اور دوسری بات ہے کہ آٹھ سال سے وہ international cricket کھے رہا ہے اس کے ابھی 20 match نہیں ہے first class کے including the test matches so اگر leg spin is a difficult art اگر آپ اس میں ایک دن میں 25-30 over کی capacity نہیں ہے آپ نہیں کرتے لمبی-لمبی balling آپ کو اپنی balling کا ہی اتنا پتا نہیں چلتا جتنا آپ کو پتا ہونا چاہیے to exist in international level successful existence کے لیے آپ کو بہت کچھ اپنے بارے میں پتا ہونا چاہیے اپنے controls کے بارے میں اپنے do's and do's کے بارے میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ details نہیں معلوم اور نہ وہ ہوں گی without playing first class cricket یا test cricket test cricket وہ ویسے ہی نہیں کھیلتے وہ بندے میں inconsistent ہے تو test میں تو پھر آلی برا ہو جائے گا جب تک وہ نہیں کھیلیں گے جس طرح مرضی coaches کے ساتھ کام کر لیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا